اور اب دیان رکھیں کہ برڈ کو کئی ہڈی یا کسی اور جگہ پہ یہ انجیکشن نہ لگی اور آرام سے لگا رہے ہیں السلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی کامن ڈیزیز کو دیکھیں گے جو اکثر ہر کسی بندے کو فیس کرنے پڑتے ہیں کبوتربازی میں یہ میرا ایک میل ہے اس کو بھی وہی پرولم لگی تھی لیکن اب یہ ریکاور ہو رہا ہے پرولم ہے جو کبوتر کے اندر انفلامیشن ہوتی ہے یا پس بنتا ہے پھر ایٹ لیسٹ اس کے اندر وہ گھنڈ بن جاتی ہے جس کو ہم کبھی ہڑ بھی بولتے ہیں چاہے وہ پر میں ہوتی ہے یا لیگ میں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کبوتر کی لیگ میں اب ایک سیٹ ہو گئے ڈرائی ہو گئے دیکھو لیکن اس کو پروپر ٹو منٹس ہو گئے مجھے ریکاور کرتے کرتے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی میڈیکیشن دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں کہ کیسے کرنی ہے اور کب کیا کرنا اس کے لیے فیڈیو میں بنی رہے ہیں آپ پہلے ہمیں اپنے بورڈ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ دے سکے ہمیں ایسی نہیں کہ بورڈ ہمارا ویک ہے اس میں پیرا سائٹس ہیں پھر ہم ڈریکٹ اس کو میڈیکیشن پر لگا دیں گے نہیں پہلے اس کو اس کے لیے آپ تیار کرو اس کی حالت منٹے رکھو پہلے پھر اس کے بعد ہمیں ہمیں ویسی میڈیکیشن کرنی چاہیے سب سے پہلے ہم نے اس بورڈ کو کیا کیا سب سے پہلے ہم نے اس کو البنڈازول سالٹ دیا جو آتا ہے بہت ہی اچھا ہے البوم آر بولتے اس کو اس کے پیکٹ چھوٹے بھی آتے ہیں یہ بہت انیملز میں بھی یوز ہوتا ہے کیٹس میں ڈاغس میں بھی برڈز میں پورٹر میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے پہلے ہم نے اس کا وان ایمل اور اس کے ساتھ پین ایمل وارٹر دیا شوڑول یہ نہیں ہے وان ایمل دینے کا لیکن میں نے یوز کیا مجھے لگا ویسی کام کر رہا ہے میں نے ویسی کیا پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے پھر ہم نے کیا کام پھر میں نے اس کو دیا لیور ٹانک ہلیں گوزیاں لیور ٹانک کوئی کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں نے لیکن میں یوز کرتا ہوں یا تو میں بروٹون کرتا ہوں یوز یامیں یہ ہمالیا کا لیور ٹیٹو یوز کرتا ہوں اس میں بھی میں نے اس کو دو ایمل دیا اور اس کے ساتھ ٹین ایمل وارٹر دیا لیکن دو دن میں نے ریگولر دیا دو دو ایمل کر کے جس سے اس کا لیور میں جو بھی پرولم ہوگی وہ کلیر ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ملٹی ویٹیمن دیا جو ہے ومرال میں ہم نے اس کو دیئے ٹین ٹین چار دن کنٹینیو ایک ٹائم پہ ٹین ڈروپس دالتے تھے ہم سرین کے مدد سے یہ بھی بھر پہ کم بھی نہیں کہنا بہت ریزلٹڈ دھوائی ہیں بہت پھر اس کے بعد جب پہنچ دن ہو گئے لگ بھر سکس دے پھر ہم نے چالو کیا اس کو نیرویون فوٹ اور اس کے ساتھ ہم نے دے اس کو ایویان فور ہنڈو کی ٹیبلٹ جو یہ ہری میڈیسا ہے آپ کو کہی سے بھی مل جائی گی آپ کو اس کی ایک ٹیبلٹ اور ایک ٹیبلٹ شام شام کو یہ ہم نے چاہے لگ با اس کو دس دن پھر دس دن کے بعد ہم نے کیا کہا پھر ہم نے اس کو انجکشن لگائے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کون کون سا انجکشن میں نے اس میں یوز کی اب ہم دیکھیں گے کہ میں کون کون سا انجیکشن اس پرولم کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے تھے کہ ہر کوئی بندہ بولتا تھا ڈیکسامیترسون ایویل یا کوئی اور لیکن میں نے وہ یوز کی تھی لیکن اس کی ریزلٹس لیسے نہیں ہیں جو مجھے ریزلٹس دیکھے وہ ہے یہ دوائی جس کا نام ہے ایمکا سن ایمکا سن یہ آپ دیکھ سکتے ہوں ایمکا سن ہے یہ دوائی یہ بہت سارے برینڈز کی آتی ہیں زائیڈس کی بھی آتی ہیں اور یہ بہت ساری کمپینز کی آتی ہیں یہ کسی بھی بیکٹرین انفیکشن ہو یا چاہے وہ یونیری ٹریک کے اوپر ہو چاہے وہ نروسٹرم کے ارد گرد ہو یا جوائنٹس میں ہو یہ اس کو ٹریٹ کرنے میں بہت ہی بہت ہی زیادہ حیل افل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈیکسامیتھا سوڈیم یہ سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ویسی تھیوری تو نہیں ہے لیکن ایس پر ڈاکٹر پیکٹیسز ہم یہ دو ڈرگز کمپین کر کے دے سکتے ہیں جس سے اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں اور ریکاوری بھی فاس ہوتی ہے لیکن ہم زیادہ تر ہم کام کرتے ہیں ہم زیادہ تر یوز انسلین کرتے ہیں ہاں اگر کوئی انسلین بھی یوز کرے گا وہ بھی ٹھیک بات ہے لیکن میں زیادہ پیفر کرتا ہوں کہ چھوٹی بی بی سنجھ لیں اور اس کی جو نیڈل آتی ہے وہ آپ یوز نہ کریں اس کے بجائے آپ یہ بی بی نیڈل آتی ہیں یہ بہت پتلی نیڈل ہوتی ہیں آپ اسی کا یوز کریں اب ہم اس کے ڈوزش کو بھی دیکھیں گے کہ کتنا دیں گے ہم ہم اس کو کم سے کم دیکھو یہ اگر انسلین ہے یہ جو دس پوائنٹ ہے یہ ٹھوٹی پوائنٹس تک آتی ہے ایک ایمل ہم اس کے دس پوائنٹس میں سے 5 پوائنٹس کریں گے اس کے 5 پوائنٹس اور اس کے بھی 5 پوائنٹس ہم کریں گے ایک ساتھ ہاں اگر کوئی یہ یوز نہیں کرنا چاہتا تو حل یہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھو میتھا سن دوسرے فارم میں بھی آتی ہیں جو ہے ٹیبلٹ فارم تو ہم ٹیبلٹ فارم میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں یہ بھی انفلمیشن اور بیکٹرین انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہم اس کو یوز کریں لیکن ایک ہفتے تر اس کے ایک بار ایک ہفتے میں اور نیکس ہفتے کو ایک بار یا تین بار ہم چلا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اسے تھوڑے پرابلم بھی فیس کرنے پڑتے ہیں پھر برڈ کو اسی لئے اب ہم دکھائیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں رگ کو یوز پہلے ہم ان کو ملائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں یہ کریں گے اس کے بعد ہم ایمیکہ سن کو اکن کریں گے اور ایک بات میں بون لچا تھا کہ جو ایمیکہ سنے دیشنے اس کو آفتے میں نا رکھا کریں اس کو اسی رکی روم تیم پہ جانے دیشنے میں نا رکھا کریں اسے والن دیشنے بسم اللہ یہ ہمیں انٹرمسکللر لگانی ہے برڈ کو مسلز کے اندر اور ہمیں یہ جو لو بریش مسل ہوتا ہے برڈ کا اس کے نیچے کیونکہ اگر ہم لو بریش مسل پہ لگائیں گے کبھی کیا پتا کبوتر کوڑنے میں پھر پرابلم مت آ جائے گے اس لئے لو بریش مسل کی نیچے چش پہ لگائیں گے پہلے ہم برڈ کو پکڑیں گے پھر میں اس کو لگاؤں گا اور مہربانی کر کے آپ یہ مت سوچنا کہ جہاں پہ برڈ کو یہ لہ یا گڑ بن گئے کہ پھر ہم وہی پہ اس کو لگائیں گے نہیں اس کو ہمیں جو لو بریش مسل ہے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کریں گے اس کو کیونکہ اس میں جس مسل سے اڑتا ہے برڈ کو پرابلم ہوتی ہے جو لو بریش مسل ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو چسٹ کے اس سائیڈ میں لگائیں گے انجیکشن ہوتی ہے یہ انجیکشن انٹر مسکلر ضروری کرنے ہوتی ہے اور کئی پہ بینا اور آپ دیا رکھیں کہ برڈ کو کئی ہڈی یا کسی اور جگہ پہ یہ انجیکشن نہ لگی اور آرام سے لگائے بسم اللہ اس کو بھی لگتی ہے انسانوں کی طرح کیا کرے بشارہ اس کے اندر بھی جہاں بسم اللہ اور آپ کومیٹ میں بتا دیجئے گا کہ کوئی اور پرابلم اس کے بارے میں ہمیں ویڈیو بنائنے پڑے جو برڈز ریلیٹیڈ ہو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم بنائیں گے اپنے بائیوں کے لئے کیونکہ اگر میری وجہ سے کسی بائی کی حلف ہو یا کسی کا کبوتر مرنے سے بجھ جائے کہ میرے لئے وہ ہی کافے پھر کوئی بندہ نیگٹیو کومیٹ کریں یا پازٹیو کومیٹ کریں میرے بارے میں مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے میرے ویڈیوز پر ویوز آئے لائکس آئے میرے لئے وہ چیزیں معنی نہیں رکھتی میرے لئے بس معنی رکھتی ہے وہ ایک چیز چاہے گیا ڈیوز آئے گا اس Lыс کی مکرند لوگ ڈیوز آئے گیا چاہتی 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 ہے چاہتی ہے کہ ٹھیک گیا